انیس سو ترانوے میں ہوئے ممبئی بلاسٹ کے دوشی ابو سلیم کو کوٹ عمر قید کی سزا کا فیصلہ دے چکا ہے اس دھماکے کے علاوہ انڈرورڈ ڈان ابو سلیم کا اکثر نام ایکٹریس مونکا بیدی کے ساتھ جوڑا گیا ہے دراصل ان دونوں کا ایک ساتھ ذکر لف افیر کو لے کر ہوتا رہتا ہے ان دونوں کے رشتے کو لے کر کئی طرح کی کہانیاں ہیں کوئی کہتا ہے کہ ان دونوں کا لف افیر تھا تو کوئی کہتا ہے دونوں کا صرف افیر ہی نہیں بلکہ ابو اور مونکا نے شادی بھی کی تھی خیر ویسے ان باتوں میں کتنی سچائی ہے یہ تو کوئی نہیں جانتا لیکن خود مونکا بیدی نے ابو سلیم کے ساتھ اپنے رشتے کی بات کو قبولا تھا تو وہیں انڈرورڈ ڈان ابو سلیم بھی کئی بار کہہ چکا ہے کہ وہ اب بھی مونکا سے پیار کرتا ہے مطابق انہیں نہیں پتا تھا کہ جس کے لیے ان کا دل تھڑک رہا تھا وہ انڈرورڈ کا موسٹ وانٹیڈ کرمنل ہے 1998 میں مونکا ابو سے پہلی بار دوبائی میں ملی تھی دوبائی میں انہیں فون پر ایک سریج شو کرنے کے لیے آفر ملا تھا مونکا بیدی نے اکثر اپنے انٹرویوز میں کہا ہے کہ وہ ابو سلیم کے ساتھ ورشت تک رہی ضرور لیکن انہوں نے کبھی ابو سے شادی نہیں کی بتا دیں وہیں ابو سلیم نے میڈیا کو بتایا تھا کہ مونکا سے اس کی شادی سال 2000 میں لاؤس اینجلیس کی ایک مسجد میں ہوئی تھی خیر ان باتوں میں کتنی سچا ہی ہے یہ سب جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے HSB نیوز کی ریپورٹ